اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جناہ سے قائد عظم تک کے سفر کی خوبصورت ڈاکومنٹری کے اوپر محمد علی جناہ کے والد جناہ بھائی پونجا اسماعیلی خوجہ کٹھے آوار کے ریاست گنڈل کے گاؤں پنیلی کے رہنے والے تھے جہاں وہ کھڑیوں پر کپڑا بنتے اور کپڑے کی تجارت کرتے تھے جناہ کی والدہ میٹھی بھائی پنیلی سے دس میل کے فاصلے پار گاؤں ڈھرنا کی رہنے والی تھیں جن کو ایک اچھی خاتون کے نام سے جانا جاتا تھا جناہ بھائی کے دو بھائی والجی بھائی نتو بھائی اور ایک بہن مان بھائی تھیں محمد علی جناہ کے تین بھائی رحمت احمد علی بندے علی اور تین بہنیں مریم شیرین اور فاطمہ تھیں اٹھارہ سو پچھتر میں جناہ بھائی انجا کراچی منتقل ہو گئے اور وزیر منشن کی بلڈنگ کے دوسرے فلور پر ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرنے لگے اٹھارہ سو پانوے میں جناہ بھائی ایک مقدمہ ہار گئے ان کی جائدات کرک ہو گئی اور وہ مالی مشکلات کا شکار ہو گئے لہٰذا انہوں نے خود کو دیوالیا قرار دے دیا جناہ بھائی نے اپنے ایک تاجر دوست کی مدد سے محمد علی جناہ کو کاروباری مہارت حاصل کرنے کے لیے لندن روانہ کر دیا لندن پہنچ کر جناہ نے تجارت کا ارادہ ترک کر کے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا محمد علی جناہ نے پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھہتر کو کراچی میں جنم لیا جناہ کی ابتدائی تعلیم غیر رسمی تھی ایک استاد ان کے گھر آ کر انہیں گجراتی زبان سکھاتا جو کہ ان کی مادری زبان تھی نو سال کی عمر میں وہ پرائمری سکول میں داخل ہوئے اور دو سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ تیس جنوری اٹھارہ سو تراسی کو سندھ مدرسات الاسلام سکول میں داخل ہوئے اس سکول میں انگریزی زبان کی تعلیم بھی دی جاتی تھی انہوں نے کچھ دیر چرچ مشن ہائی سکول کراچی میں بھی تعلیم حاصل کی فتما جناہ کی روایت ہے میں نے جناہ کو دیر تک لالٹین کی روشنے میں پڑھتے دیکھا تو ان سے کہا کہ دیر تک پڑھنے سے ان کی صحت خراب ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ اگر میں دیر تک نہیں پڑھوں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا قائد عظم نے گورنر جنرل کی حیثیت سے نو اگست انیس سو سنتالیس کو کراچی میں کلب میں ایک ڈینر پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا بے شک میں کراچی میں پیدا ہوا لڑکپن میں اسی شہر کے گلی کوچوں میں گولیاں کھیلتا رہا یہی میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی پھر اسی شہر سے میں لندن چلا گیا اور قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں اسی شہر کراچی میں واپس آیا جنرلڑکپن میں اپنے والدین کے ساتھ ایک عدالت میں گئے اور پہلی بار ایک وکیل کو گاؤن میں دیکھا تو کہا میں بیریسٹر بنوں گا اٹھار سو بانوے میں لندن روانگی سے پہلے جنرلڑکپن میں اپنے بیٹے کی شادی پنیلی گاؤں کی ایک خوجہ لڑکی ایمی بائی سے کر دی اس وقت جنہ کی عمر صرف سولہ سال تھی برطانیہ کے بارے میں جنہ نے اپنے پہلے تاثرات ان الفاظ میں بیان کیے میرے لئے برطانیہ ایک اجنبی ملک تھا اور میں ماحول سے نا آشنا تھا میں کسی شخص کو نہیں جانتا تھا لندن کی دھند اور سردی نے مجھے سخت پریشان کیا مگر میں بہت جلد اس کا عادی ہو گیا اور بہت خوش رہا جنہ نے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لنکنز ان میں داخلہ لے لیا جنہ نے بعد میں بتایا کہ انہوں نے لنکنز ان میں داخلہ اس لے لیا کیونکہ اس کے مرکزی داخلی دروازے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تحریر تھا اور دنیا کو قانون دینے والی عظیم شخصیات کے لسٹ میں شامل کیا گیا تھا جنہ نے دو سال کے اندر اپنا کورس مکمل کر لیا بار اٹلا کرنے والے ہندوستانی طلبہ میں وہ سب سے کم عمر بیریسٹر تھے جنہ ہو کر برسے کی فرمائش کی جنہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ ان کی سماجی اور اخلاقیات انہیں ایسی حرکات کی اجازت نہیں دیتی جنہ نے لندن کی شکسپیر تھیریٹیکل کمپنی میں ملازمت کی پیشکش قبول کر لی وہ شکسپیر کے ڈراموں میں سٹیج پر جا کر ڈائی لاگ پڑھتے جنہ کے والد کو علم ہوا تو انہ نے سخت خط لکھا اور جنہ کو تنبیہ کرتے ہوئے تحریر کیا خاندان سے غداری مت کرو جنہ نے والد کے خط کے بعد یہ ملازمت چھوڑ دی لندن میں قیام کے دوران ہی جنہ کی والدہ اور بی بی فوت ہو گئیں جنہ 1896 میں لندن سے اندوستان واپس تشریف لائے وہ کچھ عرصہ کراچی میں قیام کے بعد بمبئی منتقل ہو گئے بمبئی سوپے کا دار الحکومت تھا وہاں ہائی کوٹ بھی تھی اور بقالت میں کامیابی کے امکانات بھی زیادہ تھے انہوں نے 1897 میں بمبئی ہائی کوٹ میں بطور وکیل میمبرشپ حاصل کر لی جنہاں کہ بمبئی میں پہلے تین سال بہت مشکل گزرے وہ باقائدگی کے ساتھ اپنے گھر سے پیدل لا آفس جاتے اور خالی ہاتھ واپس لوٹ آتے ناظرین یہ کہانیہ بھی جاری ہے یہ آج اس کی پہلی اپیسڈ تھی آپ کو قائد عظم کی زندگی کے تمام رموز و اقاف کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر اس ویڈیو سیریز کے اندر مکمل طور پر بتایا جائے گا ہماری آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ